کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی تعلیمی نظام کی اگر بات کی جائے اس ٹیم پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے میرا خیال ہے ایتھوپیا سے تھوڑا سا اوپر ہی ہوگا یا اس سے نیچے ہی ہوگا یا اس کے لیول پہ ہی ہوگا ہمارے ہاں تعلیم تو نہیں ہے آپ رٹا اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکس لینے کے لیے وہ بچے سکول جاتے ہیں وہ گدوں کی طرح ان پر آپ بوجھ لات دیتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو ایسے سولہ سال اٹھارہ سال وہ ضائع کر دیتے ہیں کوئی چیز جو آپ کو بھارت میں بہت زیادہ پسند ہو مطلب آپ کو بہت اچھی لگتی ہو بھارت کے اندر قومیت ان کی وہ محیب وطن لوگ ہیں ہم تو صرف وہ کلمہ گول ہو گئے ہم تو صرف وہ نعرہ لگا دیتے ہیں نعرہ تکبیر بس اس سے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے خالی ہم بڑھ کے مارنے جو کہ لوگ ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس بیچ میں سے ہم کھوکھلی قوم ہیں اسلام علیکم آپ کا نام فاروق فاروق سر کیا مصروفیات ہوتی ہیں کیا کرتے ہیں ایم ایٹیچر میں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں ٹیچنگ کر رہے ہیں کسی یونیورسٹی کے اندر جی میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں لائف کیسی جاری ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو تعلیمی نظام ہے موجودہ کرنٹ ٹائم کے اندر کیس طریقے سے دیکھتے ہیں پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے تعلیمی میدان میں تعلیمی میدان میں پاکستان بہت ویک ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن بینگ ایٹیچر میں دیکھتا ہوں ہر آنے والے سال میں بچوں کی اکیڈیمک پرفارمنس جس کو محنت سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں دیکھیں نا ایک چیز تو اللہ پاک نے دینی ہے وہ ہے ذہنت وہ تو اللہ نے سب کو دی ہے دوسری چیز جس کو ملٹیپلائے کرتی ہے وہ ہے ہماری محنت اور توجہ وہ نہیں ہے کم ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو مختصر ہر سال آنے والے بچوں میں ان کی تعلیمی قابلیت ایسے ایسے کر کے کم ہوتی جا رہی ہے بچوں کا انٹرسٹ بھی کم ہو رہا ہے جی بالکل بچے ڈسٹریکٹڈ ہیں انٹرنیٹ مافیا نے میں اس کو بڑا سوچ سمجھ کر مافیا کا ورڈ یوز کر رہا ہوں انٹرنیٹ مافیا نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے بڑا گرپ کیا ہے ہمارے بچوں کو they are addicted آپ کسی بھی اچھے سائکولوجسٹ سائکائٹریسٹ کو ہمارا کوئی بچہ چیک کروا لیں اس کے وہ مختلف ٹیسٹ کرے گا اور وہ بتا دے گا کہ یہ موبائل فون یا ٹی وی سے addicted ہے جب آپ کے بچے addicted ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے انفیٹ بچے ہی نہیں بڑے بھی کوئی بھی انسان جب addicted ہو جاتا ہے تو اس کی performance نیچے جاتی ہے آپ سے question یہ ہے کہ اگر ہم neighbor country انڈیا کی آپ سے بات کریں آپ کو جتنے بھی stem top position holder ہیں آپ کو جتنے بھی بڑی بڑی seats ہیں multinational companies کے اندر وہ آپ زیادہ تر انڈینز کو ہی وہاں پر دیکھیں گے کہ وہ rule کر رہے ہیں اس جگہ کے اوپر آخر کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ ان کا تعلیمی نظام ہم سے بہت بہتر ہے کیا جی اس کا پہلے میں generalized answer دوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے پاکستان کو talent دیا اور resources دیے انڈیا کو بھی talent اور resources دیے بنگلہ دیش کو بھی دیے ایک ہی ملک تھا پہلے تو اب اللہ پاک نے اپنا کام کر دی ہے اور آگے تو جزا اور سزا ہے جو محنت کرتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے intelligence multiplied by hard work equals to your success اگر آپ کا hard work zero ہے تو وہ success نہیں وہ failure ہے تو ہوتا یہی ہے پاکستان میں چونکہ محنت نہیں کرتے ہم بہت کم بچے محنت کرتے ہیں اور جو محنت کرنے والے ان کو system support نہیں کر پاتا کیونکہ system میں majority کم محنت کر کے لوگ جسے ہم کہتے ہیں اہلیت نہ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تو پھر اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں بحیثیت ایک قوم صرف تعلیم ہی نہیں وہ میں نے ایک دفعہ چینل پہ شویب اختر کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اس نے بڑی مزددار بات کی میں ہمیشہ ہر جگہ کوٹ کرتا ہوں کہ جب ایک قوم پر زوال آتا ہے تو اس کی ہر چیز پر زوال آتا ہے اس کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ پاکستان کی cricket یہ ہے تو وہ اس نے کہا آپ cricket کی کیا بات کر رہے ہیں ہر چیز میں زوال ہے انڈسٹری میں زوال ہے ٹھیک ہے نا economy میں زوال ہے government کے infrastructure میں زوال ہے لوگوں کی اخلاقیات میں زوال ہے رشوت ہر چیز سب کچھ ہو رہا ہے سو بات یہ ہے کہ پاکستان نے کیوں زیادہ ترقی نہیں کی انڈیا کیوں زیادہ ترقی کر گیا کیونکہ وہ زیادہ محنت کر رہے ہیں اور وہ ہم سے as compared as a nation ہم سے زیادہ ایمان دار ہے اپنے کام کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ تو اس وجہ سے وہ آگے نکلتے جا رہے ہیں اگر میں آپ سے بات کروں بڑا ہی respectful شعبہ ہے ہماری government اس طریقے سے facilitate کر رہی ہے کہ teachers وغیرہ کو اتنی salary کے اندر اور جو compensation وغیرہ ہے کہ وہ اتنی provide کی جاری ہے کہ وہ بچوں میں اتنا interest لے اور اس طریقے سے پڑھائے لکھائیں یہاں پہ mostly جو ہے وہ پڑھانے کے بعد آگے tuition system بہت زیادہ مطلب وہ ہے جبکہ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو وہ یہ چیز اتنا وہاں پہ نہیں دیکھنے میں آتی وہاں کی government بہت زیادہ facilitate کرتی ہے کتنا impact پڑتا ہے اس چیز کا ایک teacher کے اوپر وہ ایک پنجابی کا شہر یاد آ گیا بڑا مشہور ہے کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی تو ایسا نہیں ہے کہ سارا کسور government کا ہے کیونکہ ساری ذمہ داری government کی تھی ایسا نہیں تالی دو آج سے بھستی ہے government کو بھی اپنا role play کرنا چاہیے اور ہم بچوں کو بھی اپنا role play کرنا چاہیے اور ہم teachers کو بھی اپنا role play کرنا چاہیے لیکن ہر جگہ پر compromise ہو رہا ہے بنیادی problem کیا ہے ٹھیک ہے نا میں بغیر کسی سیاسی تعلق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان سب سے زیادہ فوکس کرتا ہے کہ انصاف نہیں ہے یعنی کہ ایمانداری کا کلچر نہیں ہے وہی جب خراب ہو اور یہ بات عمران خان کو میں کیا کوٹ کروں قرآن و ادیس میں سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ہم سب جانتے ہیں being muslim تو reality ہے کہ یہ معاملات ہمیشہ خراب رہیں گے اور بگڑتے جائیں گے جب تک ہم اپنی ایمان کو ٹھیک نہیں کریں گے research and development کا کام تو ہمیں کہا گیا تھا ہمارے اسلام کے اندر بھی بہت زیادہ مطلب اس پہ فوکیت ہے کہ آپ research کریں آپ نئی نئی چیزوں کو وہ کریں لیکن جتنی بھی development ہے وہ ہمیں بھارت کی جانب سے ہی دیکھنے کو ملتی ہے کبھی electric car کی شکل کے اندر کبھی آپ کو fuel car جو ہے وہ اس طریقے سے مل جائے گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جتنی بھی research ہو رہی ہے وہ اس side پہ ہو رہی ہے یہاں پہ اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا بنیادی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ جو اب بڑے ہو رہے ہیں بچے ان کو support نہیں ہے system کی طرف سے system کی طرف سے support نہیں ہے تو ان کو لگتا ہے کہ میں محنت کروں گا تو میری محنت آیا جائے گی تو جب آپ کے اندر motivation ہی ختم ہو جائے گی کہ محنت کروں گا تو محنت آیا جائے گی تو ultimately پھر آپ محنت نہیں کر پائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت system کتنا آگے نکل گیا ہے کرنسی rate کو compare کر لیں خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کم از کم چار پانچ گناہ آگے نکل گیا ہے کم از کم مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے focus نہیں کیا آپ کو لگتا ہے وہاں کے جو نرندر موڈی جو prime minister وہ زیادہ loyal ہیں جی بالکل ایسے ہی ہیں اپنے عوام کے ساتھ زیادہ loyal ہیں ہمیں تو اوری image دکھائی جاتی ہے وہ چھوڑے وہ میڈیا جو ہے وہ اپنا role اچھا نہیں play کر رہا جیسے ہم بھی as a nation اپنا role play نہیں کر رہے تو میڈیا کو تو رہنے دیں میڈیا تو کچھ اور دکھاتا ہے ریالیٹی ایسی نہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کون سے best steps ہیں جو ہم ابھی لے سکتے ہیں اپنے اس حالت کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے تو religious education strong ہونی چاہیے تاکہ ہم بحیثیت مسلمان بہتر ہو جائے number two پھر ہمیں infrastructure اچھا build کرنا چاہیے constitutional amendments کرنی چاہیے جو تمام اچھی political parties کہتی ہیں کہ کرو لیکن نہیں ہوتی کیونکہ majority corrupt ہے تو یہ وجہ ہے عوام کو جھڑنا پڑے گا اپنے اور collective interest کے لیے آپ نے سر religious education کی میرے سے بات کیا اگر religious education کی بات کی جائے تو پاکستان میں مدرسہ تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے بہت زیادہ مدرسہ تعلیم جانی جاتی ہے ابھی recently بھارت کے مدرسے کے کچھ students نے پانی سے چلنے والا ایک rocket بنایا ہے وہاں پر مدرسے کے ساتھ سائنس کی تعلیم بھی جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے اندر جو مدرسہ تعلیم ہے اس میں students کو کس حد تک سائنس پڑھائی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے میرے کھیال سے سو میں سے کوئی ایک مدرسہ ہوگا جس میں سائنس پڑھائی جا رہی ہوگی پہلی بات دوسری بات جہاں پڑھائی بھی جا رہی ہے وہ ایک فیصد مدرسے ادھر بھی ڈنگ سے نہیں پڑھائی جا رہی میں کہتا ہوں چلے کوئی بات نہیں دین ہی صحیح سے پڑھا دیں وہ بھی عادت سے زیادہ مدرسوں میں ٹھیک سے نہیں پڑھائی جا رہا مفہوم اور مقصد کے ساتھ نہیں پڑھائی جا رہا آپ کو پتہ ہی ہے اب تب میں کھل کے بات کروں گا ہمارے ہاں جتنے عالم دین ہیں ان میں سے زیادہ تر کو ہم سب جانتے ہیں ٹھیک ہے نا عالم دین ہی جب political affiliations کے ساتھ grow کریں گے اس ملک میں تو پھر تو بات بنے گی نہیں نا آپ کسی اور گورنمنٹ کے ہیں تو ایک عالم دین کوئی اور فتوہ دے رہا ہے آپ کسی اور گورنمنٹ میں ہیں تو ایک عالم دین کوئی اور فتوہ دے رہا ہے دین بھی بکر ہے ٹھیک ہے نا بہت بری بات ہے یہ لیکن دکھی دل کے ساتھ یہ ماننا پڑتا ہے کہ بکر ہے ضروری ہے آج کے دور میں کہ مذہبی تعلیم کے ساتھ سائنس پڑھانا بہت ضروری ہے ایکولی امپورٹنٹ ہے برابر کا ضروری ہے برابر کا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ جو جدید علوم ہے اس کے لئے آپ کو جدھر جانا پڑے جاؤں ہجرت کا ایڈوائس کیا انہوں نے ایسی تو نہیں کیا کیونکہ انہوں نے بھی ایکسپٹ کی تھی اس کی امپورٹنس بھارت نے امپلیمنٹ کر دیا لیکن ہم ابھی بہت پیچھے ہیں ہم صرف بھارت ہی نہیں تمام ممالک جو اس وقت گروہ کر رہے ہیں پچھلے دس سال سے پچھلے بیس سال سے مستقل ان کی ایکانومی بہتر ہو رہی ہے وہ وہی ہیں جنہوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا اب وہ مسلمان ملک ہیں یا نہیں فرق نہیں پڑتا ہم معزز تھے وہ کیا تھا وہ معزز تھے مجھے بڑا مزدہ شعر ہے کہ ہم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر پھر خاک پھر خاک ہوئے تارکِ قرآن ہو کر ٹھیک ہے نا تو تارکِ قرآن ہو کر ہم خاک ہو گئے آپ کا نام نوی دنور لائف کیسی جاری ہے اللہ کا بڑا احسان ہے بڑا شکر اللہ پاک کا مجھے یہ بتائیں کہ تعلیمی نظام کی اگر بات کی جائے اس ٹیم پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے میرا خیال ہے اتھوپیا سے تھوڑا سا اوپر ہی ہوگا یا اس سے نیچے ہی ہوگا لفظ ہے ہمارے ہاں تعلیم تو نہیں ہے آپ رٹا اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکس لینے کے لیے وہ بچے سکول جاتے ہیں وہ گدوں کی طرح ان پر آپ بوجھ لات دیتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو ایسے سولہ سال اٹھارہ سال وہ ضائع کر دیتے ہیں میرا کوسچن سر یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی کا سی او رکھنا ہو یا کسی بھی کوئی ٹاپ پوزیشن پہ بندہ رکھنا ہو کسی کنٹری کا اگر آپ نے صدر بھی بنانا ہے وزیر اعظم بنانا ہے موسٹ فیورٹ جو ڈیسٹینیشن سیلیکٹ کی جاتی ہے وہ بھارت ہے آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں گوگل کا سی او بھی جو ہے وہ بھارت ہی سے بلونگ کرتا ہے ایون کے یوکے کا جو پرائم منسٹر رشی سنک ہے اس کا بھی تعلق انڈین اوریجن سے ہے آگے امریکہ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی جو صدارتی انتخابات میں فیورٹ جا رہے ہیں وہ بھی انڈین اوریجن سے تعلق رکھتا ہے کیا وجہ ہے کہ بھارت ہی کیوں کیوں پریفر کیا جاتا ہے بیسیکلی اس وقت تو بارہ مختلف کمپنی ہیں جن کے سی اوز جو انڈینز ہیں میرے نالج کے مطابق ہو سکتا ہے زیادہ ہی ہوں کام نہیں ہوں گے تو ہمارا اور ان کا کلچر کا ہے تو ایک جیسا کلچر لیکن وہ میں پھر بات کروں گا کہ ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں تو صرف ہم سوچ کے یا نام کے مسلمان ہیں سوچ کے بھی نہیں ہیں ہم صرف نام کے مسلمان ہیں ٹھیک ہے ہم ہمارے نبی نے کیا کیا انہوں نے کیا تعلیمات دی ان کی تعلیمات دیکھیں کہ تو اس میں سے اگر آپ سو باتیں بھی نکال لیں تو سو باتوں میں سے کوئی ایک بات پہ بھی ہم عمل نہیں کرتے جھوٹ بولنا ہمارا میرا خیالہ قومی جو ہے وہ فریضہ ہے ہم جھوٹ کو سب سے اوپر ٹاپ پریورٹیز پہ رکھتے ہیں ہم اب سکول جاتے ہیں تو ہم صرف وہ مارکس لینے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارے مارکس اچھے آئیں تو اگر کسی کے مارکس اچھے آجاتے ہیں تو اس کو تربیت نہیں ہوتی اس کو سکلز نہیں ہوتی ہم معذرت کے ساتھ ہم انسان نہیں پیدا کر رہے ہیں ہم مشینے پیدا کر رہے ہیں اور مشینے بھی وہ ریبوٹک مشینے جن پہ آپ نے صرف وہ کول لگانا ہے تو انہوں نے وہ کام کرنا ہے اور منٹلی سکل تو میرا خیال ہماری ہے ہی نہیں بالکل زیرو ہم لوگ جو ہیں وہ صرف جو ہیں وہ نام کے مسلمان ہیں اور نام کے ہی پڑے لکھے ہیں اور ہمارے یہاں جو عمومی کلچر ہے کہ ہم پڑے لکھے جاہل لوگ ہیں ہم ہر چیز کو اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم سے ہی کہہ رہے ہیں برداشت کا مادہ ہم بے نہیں ہے سکھایا ہی نہیں جاتا میں آپ جپان کی کبھی سٹڈی کریں تو آپ کو پتا لگے کہ وہاں پہ جو پہلی کلاس کا بچہ جو سکول جاتا ہے سب سے پہلے اس کو کام یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس نے کلاس روم صاف کرنا ہے پھر اس نے آگے چلنا ہے آپ کو وہاں ڈسٹ بھی نہیں نظر آئے گی پورے جپان میں آپ کو ڈسٹ بھی نہیں نظر آئے گی کیوں آپ کو پورے جپان میں کوئی مانگنے والا نظر نہیں آئے گا وہ کیوں کہ وہ لوگ اپنی کنٹری سے مخلص ہیں ان کی گھٹی میں یہ چیزیں پلائی جاتی ہیں کہ وہ ان کا ملک اور ان کی قوم اور ہمارے کیا ہم یا پنجابی ہیں یا پتھان ہیں یا سندھی ہیں یا بلوچ ہیں ہم نہ پاکستانی ہیں معذرت کے ساتھ تو نہ ہم مسلمان ہیں کیا لگتا ہے کوئی چیز جو آپ کو بھارت میں بہت زیادہ پسند ہو مطلب آپ کو بہت اچھی لگتی ہو بھارت کے اندر قومیت ان کی وہ محیب وطن لوگ ہیں ہم تو صرف وہ کلمہ گول ہو گئے ہم تو صرف وہ نعرہ لگا دیتے ہیں نعرہ تکبیر بس اس سے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے خالی ہم بڑھ کے مارنے جو کہ لوگ ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس بیچ میں سے ہم کھوکھلی قوم ہیں ہم قوم بن ہی نہیں سکے معذرت کے ساتھ ہمیں بننے دیا گیا ہے اور میرا خیالہ اندہ آنے والے سو سال تک ہم قوم نہیں بن سکتے نہیں ازادی کا پرپس اس میں جو اس کی بیک گرونڈ ہے وہ کچھ اور تھی جب آپ نے سیمیڈی فائی فیئرز میں جرنیلی مسلط کرنے تھے تو میرا خیالہ اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں تو وہ بہتر تھی کہا جاتا ہے کہ بورڈر اگر کھول دیا جائیں تو آدھا ملک خالی ہو جائے آدھے لوگ ویسی پاکستان چھوڑ جائیں گے اور اگر سٹیٹس پر بات کی جائے تو جن کے وسائل ہیں وہ آلریڈی جا رہے ہیں پاکستان چھوڑ کے تو سر اتنی قربانیاں دے کے جو یہ وطن حاصل کیا تھا آج کے دن کے لیے کہ مطلب یہ چھوڑ کے چلے جائیں نہیں ہم اکثریت ایسی نہیں ہے اکثریت ایسی نہیں ہے کیونکہ لیک اوف ایڈیوکیشن تو ہے ہی ہے اب میں سکل نہیں ہے وہ بچپن میں وہ میرے بچپن میں ایک رسالہ آتا تھا تعلیم و تربیت ہم نے تعلیم تو بہت حاصل کر لی ڈگریان تو بہت حملے لی لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے تربیت نہیں حاصل کی ہم نے پاکستانی کیسے بننا ہے ہم نے اچھا شہری کیسے بننا ہے اب ہم لوگ میں بلفرز اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں اپنے گھر کی صفائی کر کے تو کورا گلی میں پھینکتا ہوں وہ گلی کس کی ہے وہ ہماری گلی ہے ہم نے ہی وہاں سے گزرنا ہے اب جگہ جگہ دیکھ لیں گندگی کے ڈھیر ہیں کوئی بندہ اب بزاتے خود وہ صفائی کرنا یا واشروم صاف کرنا وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ واشروم صاف کروں گا جب کلین انڈیا مشن کا سٹارٹ ہوا تو نرندر مودے خود جھاڑو پکڑ کے روڈ پہ آگئے تھے یہاں پہ یہ چیز کو نہیں دیکھنے کے حملی ملتے ہیں سٹیٹس کو ہے جگیردارانہ نظام ہے یہاں پہ آپ جب سوشلسٹ یا آپ جگیردارانہ نظام لائیں گے تو اس میں تو یہی چیز ہے امیر امیر تر ہو رہا ہے غریب غریب تر ہو رہا ہے آپ کا نظام آپ نے کرنا کیا ہے بیسک تو آئی تک یہی نہیں سیٹ ہو سکا آپ کی نرندر مودی کو لے کے لیڈر مانتے ہیں آپ ان کو نہیں لیڈر تو نہیں ہے وہ بھی پاپولسٹ ہے میں اس کو لیڈر نہیں مانتا جیسے آپ کے یہ پچھلے خانسہ پاپولسٹ تھے لائکہ ہٹلرز یہ لائکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ پاپولسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ نرگسیت کا شکار ہوتے ہیں یہ صرف ان کی اپنے آپ سے شروع ہوتے ہیں اور اپنے آپ پہ ہی ختم ہو جاتی ہے یہ جاتا ہے کہ اتنے دور حکومت گزرے ہیں وزیر آزم کے لیکن سب سے زیادہ جو ترقی ہے وہ ہی نہیں کے دور حکومت بھارت نے کیا ہے ایکونمی دیکھیں یہ کیا کر کیا رہے ہیں بیسکلی تو ان کا سب سے بڑا جو ڈیمیج ہے وہ جو لیبریلزم کا ہے وہ تو اب اتر رہے ہیں وہاں ہو کیا رہے ہیں وہاں کی منورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں چاہے وہ سکس ہیں چاہے وہ مسلم ہیں